بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے یہ تیہ کر رکھا تھا کہ جس موضوع پر میں آج کے اس وی لاغ میں بات کرنے جا رہا ہوں میں اس پر کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرواؤں گا لیکن بدقسمتی سے بہت دکھی دل کے ساتھ آج میں مجبور ہوں کہ اس موضوع پر آپ سے کچھ بات کروں کیونکہ کچھ شخصیات کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا احترام کا اتنی عزت کا اتنی محبت کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے دکھ غم یا تکلیف پر سوشل میڈیا میں بات کر کے ان کے خاندان کی تکلیف اور غم پر سوشل میڈیا پر بات کر کے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ شاید آپ اس شخصیت یا ان کی فیملی کے غم اور تکلیف کو سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ اپنے ویوز کے لیے ہے چاہے اپنی تشہیر کے لیے ہے فیصلہ یہ تھا کہ میں اس موضوع پر کم سے کم آن ایر کوئی بات نہیں کروں گا پھر کیا وجہ ہوئی کہ مجھے آج یہ وی لاغ ریکارڈ کروانا پڑھ رہا ہے آپ آگے چل کر یہ وجہ جان جائیں گے دو خواب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے صاحبزادے آسم جمیل صاحب کی ناگہانی وفات کے بعد ان کی کل خانی پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو سنائے اور وہ خواب اس وقت زیر بحث ہیں ایک خواب انہوں نے اپنے صاحبزادے آسم جمیل ہی سے منصوب کیا کہ چونکہ اتبار کو ان کی وفات ہوئی اور ہفتے کے روز صبح مولانا تاریخ جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی اہلیہ تشریف فرماتے ہیں کہ آسم جمیل ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ بابا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منصوب کوئی خواب دیکھا جائے تو کیا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو یا جو شخصیت خواب میں دکھی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ ہو تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق جو بھی خواب ہو وہ درست ہوا کرتا ہے تو پھر آسم جمیل صاحب نے اپنا خواب سنایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں اڑتا ہوا وہاں آیا ہوں اور آپ نے مجھے یہ تلقین کی ہے کہ آپ آؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ تو آسم جمیل نے کہا کہ بابا میں تو فوت ہو چکا ہوں میں تو اب دنیا میں نہیں ہوں اور مجھ پر نماز فرض نہیں رہی پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس خطاب میں بتایا کہ آسم جمیل مرہوم کے وقال منظر تبدیل ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا وہ ایک گاؤ تقیہ پر جائے نماز پر موجود تھے گاؤ تقیہ سے ٹیک لگا کر اور انہوں نے آسم جمیل صاحب سے کہا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی یا نہیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ آسم جمیل اپنی ساری زندگی اللہ سے ملاقات کے خواہاں رہے ہیں سو یہ ایک خواب انہوں نے اس میں بتایا اور ایک اور خواب انہوں نے منصوب کیا پشاور کے ایک مولانا صاحب سے انہوں نے کہا کہ ایک بہت غریب مولانا ہے انہوں سے میری کوئی ایک آدھ ملاقات ہے انہوں نے یہ پیغام بھیجوایا تاریخ جمیل صاحب کو کہ انہیں خواب میں آسم جمیل دکھائی دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان مولوی صاحب کا جن کا تعلق پشاور سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ روزانہ ایک لاکھ درود پاک پڑھتے ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں متعدد مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور حالیہ جو زیارت تھی اس میں آسم جمیل بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے بابا کو یہ پیغام دے دیں کہ ایک پاگل جس کی میں خدمت کرتا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے نتیجے میں میرے تمام گناہ ماف کر دیئے مجھے اپنا دیدار بھی کروایا ہے اور ظاہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی مجھے نصیب ہوئی ہے اس پاگل سے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ جو لہار برادری ہے ان کا بیٹا ہے اور فاتر العقل ہے مکمل طور پر ذہنی جو اس کا توازن ہے وہ اس نے کھو دیا ہے لیکن آسم جمیل اس کے گندے کپڑوں کے باوجود اس کی بری حالت کے باوجود اپنی نئی فورچنر گاڑی میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اس کا خیال رکھا کرتے تھے پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی بتایا اپنے اس خطاب میں کہ وہ پاگل رات دس بجے ایک فیملی کے ممبر نے اسے آسم جمیل صاحب کی قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ ان کو یاد کر رہا تھا اور وہ اس پاگل کے ساتھ آسم جمیل صاحب بڑی شفقت سے پیش آتے تھے بڑی محبت سے پیش آتے تھے آسم جمیل کے قزن نے بھی اور مولانا نے بھی بتایا کہ وہاں کیونکہ زمیداروں کا نوکروں کا ایک ریایہ اور سردار والا تعلق ہے لیکن آسم جمیل انہی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے انہی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور ویسے اس پاگل کی وجہ سے جو کہ کسی کا نام نہیں جانتا تھا لیکن آسم جمیل صاحب کو میاں میاں کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا اور وہی پیار آسم جمیل بھی ان سے کرتے تھے تو آسم جمیل صاحب جن مولانا صاحب کے خواب میں آئے پشاور کے جن مولوی صاحب کے انہوں نے یہ پیغام مولانا تاریخ جمیل صاحب تک پہنچایا کہ آسم جمیل کی مغفرت کا باعث بنا ہے وہ محبت وہ پیار جو وہ پاگل سے کیا کرتے تھے اب اس کو لے کر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں تھا کہ جہاں مولانا صاحب کو کسی ایسے خواب کو بیان کرنے کی ضرورت تھی جو میری فہم ہے دین کی وہ ہم نے یہی سیکھا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا چاہیے اور مولانا نے بھی بے اے نہیں یہی کیا اپنے خطاب میں اپنے صاحبزادے کی جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کا ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے دعا کیجئے کہ مجھے موت آئے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے تو اکثر آسم جمیل بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یعنی وہ اتنی جذباتی وابستگی رکھتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے کہ وہ ان کا ذکر اس دوران ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی یہ تو ایک دینی پہلو تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کریں اللہ سے بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی طور پر بھی انہوں نے بتایا کہ آلدو کے انہوں نے سکول کی اور دنیاوی تعلیم ہے یہ وہ حاصل نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کروڑوں روپے کی ایک فیکٹری قائم کی اور اس میں بہت جدت والے جو ذریعی آلات ہیں وہ انہوں نے تیار کی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے تھے سائیکلنگ کیا کرتے تھے خانپور ڈیم وہ واحد پاکستانی ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے مطابق جیسے وہ تیر کر پار کیا کرتے تھے آسم جمیل تو ایک فٹ آدمی تھے اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے اور دینی اعتبار سے وہ اللہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کے خواہاں تھے سو یہ وہ تمام تر باتیں جو آسم جمیل ظاہر اپنے نوجوان بیٹے سے متعلق مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس خطاب میں کہیں اور بہت جذباتی طور پر بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ آج تاریخ جمیل آپ سے بات نہیں کر رہا آج ایک ساز کا ٹوٹا ہوا تار ہے بس اس میں سے جو آواز آ رہی ہے انہوں نے کہا کوئی مرتب خطاب نہیں بس میں دل کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں سو ہم سب نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور بارہا وہ وقفہ لے رہے تھے بات کرنے میں دکتہ ہو رہی تھی بات کرنے میں ظاہری آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو اور اس کے بعد آپ اس طرح سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں میری آپ سب سے یہ درخواف یہ التماس ویسٹ ہے کہ پلیز ایسے موقعوں کو جانے دیجئے میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو مولانا صاحب سے مذہبی اختلاف ہے مولانا صاحب سے مسلکی اختلاف ہے مولانا صاحب سے سیاسی اختلاف بھی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بنیادی اختلاف ہے چونکہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے حامی تصور کیا جاتے ہیں ان سے متعلق وہ ہمیشہ خیر خواہی کا نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بات بھی شاید عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو بڑی چبتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق زمیل صاحب کے جوان صاحب زادے کی موت کو لے کر بھی تنقید کا سلسلہ بند نہیں کیا جا رہا تو میں ہاتھ باندھ کر آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے ایک ضعیف باپ نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا ہے خدا کے واسطے اپنے سیاسی اختلافات کو یا سیاسی نفرتوں کو اس معاملے میں نہ لکے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب مولانا طارق زمیل خامخواہ کی تنقید کا نشانہ بنے اس سے پہلے وہ ایک لیموزین میں بیٹنیکو کی تصویر تھی جو سامنے آئی اور اس پر لوگوں نے تنقید کی ہم سب جانتے ہیں بڑے زمیدار گھرانے سے مولانا طارق زمیل صاحب کا تعلق ہے اور ظاہرہ وہ خود بھی ایسی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے باہر ایک ملک کی تصویر تھی کہ جہاں ایک لیموزین میں ان کو بٹھایا جا رہا تھا ہم جیسا خاکسار بھی جب کہی جاتا ہے تو وہاں بھی لوگ بہترین گاڑیوں میں ریسیو کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا پیار ہوتا ہے تو آپ ظاہرہ انکار تو نہیں کر سکتے کہ آپ لیموزین لے جائیں میں پیشے ٹیکسی میں آؤں گا ایک بے تکیسی تنقید پھر مولانا تاریخ زمیل صاحب نے رزق حلال کا ایک ذریعہ تھا جو برینڈ ایم پی جے ان کی جانب سے شروع کیا گیا اس پر خامخواہ کی تنقید تھے جس میں ازار بند اتنے کا ہے کپڑوں کی پرائس یہ ہے وغیرہ وغیرہ تو غیرہ کاروبار تجارت ایک مسلمان کا خاصہ ہے رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بے جا مختلف مواقع پر تنقید ہم نے دیکھی مولانا تاریخ لیکن یہ کم سکنے چلیئے اس پر آپ بات کیجئے اس پر جواب آئے لیکن اللہ ہے اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ لادین بھی ہیں اگر آپ ایتھیسٹ بھی ہیں آپ مکمل طور پر اختلاف رکھتے ہیں لیکن کوئی انسانیت تو ہونی چاہیے تمام طرح لوگوں کے بیج میں کہ ایک جوان بیٹے کی موت پر کم سے کم ہم لوگ تماشا نہ کریں اس موقع پر معاف کر دیں اس شخص کو جس سے ہمیں نظریاتی سیاسی مذہبی یا مسلکی اختلاف ہے تو میں آپ سب سے جو مسلمان ہیں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر اور جو لادین ہیں انہیں انسانیت کا واسطہ دے کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مولانا کو کم سے کم اس موقع پر معاف کر دیں میں اب تک یہ ہمت نہیں کر پا میں جنازے پر زانا چاہ رہا تھا لیکن میں ہمت نہیں کر پایا کہ میں کیسے فیس کروں گا ظاہر میں خود بھی صاحب اولاد ہوں آپ میں بہت سے بھی بہت سے لوگ اولاد والے ہیں ایک لمحے کے لیے خود کو رکھ کر دیکھئے مولانا کی جگہ پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی تکلیف کا باعث بننا ہے مولانا کیلئے میں اب تک یہ ہمت نہیں جھٹا پایا ہوں کہ میں جا کر تازیت کروں ان سے میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آجاتی ہے کہ آپ جوان بیٹے کی موت کا مزاک اڑائیں کہ موت کس طرح سے واقع ہوئی آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی باپ غلط بیانی کرے گا اپنے جوان بیٹے کی موت پر خدا کے واسطے جانے دیجئے اور ویسے بھی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ اپنے سیاسی اختلافات کو یا باقی کسی بھی نوک اختلاف کو کم سے کم اس طرح کے مواقع پر کہ جہاں کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا اور وہ پیارا جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے اس سے پیارا رشتہ کوئی اور نہیں ہے اس دنیا میں اس موقع کو کم سے کم استعمال نہ کیجئے اپنے اختلافات کے لئے اللہ ہم سب کو ہدایت دے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا کرے ان کی پوری فیملی کو اللہ آپ سب کا حامی مناصر ہو اور آخر میں سب سے اہم دعا کہ پروردگار دو عالم سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے